اللہ تعالیٰ نے قسم کئی اس وقت کی ہم دیکھیں ہم اپنے وقت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا بہت سار دوستے بھی آئیمہ نے لکھا کہ انسان کے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں اور ان دوستوں کی مجالس دوست یا ان کے مجالس دو طرح کی ہوتی ہیں ایک دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کے باتیں گپ شب کریں اور برباد کریں اپنا وقت بھی اور دوستوں کا وقت بھی کوئی نصیحت نہیں کوئی خیر کی بات نہیں کوئی بھلائی نہیں کوئی علم کا تقرار نہیں کوئی کام کی بات نہیں صرف اور صرف کیا باتیں گپ شب ایسے دوستوں سے اہل علم اصلاف پناہ مانگا کرتے تھے ہسی مزاق کا ہونا اپنی جگہ با ٹھیک ہے خوش طبعی کا ہونا اپنی جگہ با ٹھیک ہے یعنی بیٹھے میں ایک گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گیا فضول باتیں اتنی ہم کرتے ہیں کچھ بھائیں کو میں دیکھتا ہوں نماز ان کی بہت اچھی ہے ان کے علم حاصل کرنے کی جستجو بہت اچھی ہے لیکن ان کی باتیں ہم اچھی نہیں ہیں فضول باتیں کرتے ہیں فضول کے ہسی مزاق کرتے ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں جو گناہ میں آتے ہیں صرف اس کا اگر کہا جانا ہے چلیں ٹھیک ہے کہ چل جاتا ہے یہ نہیں گناہ کے زمرے میں آتے ہیں یہاں تک کہ ایک نصیحت کو سنا ایک درس کو سنو اس کے بعد پھر اسی طرح کی فضول حرکتیں شروع آنیس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کا یہ قول ذکر کیا اپنی تفسیر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے تحت یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حقا توقاتی اے امان والو اللہ سے ایسے در ہو جیسے اس سے درنے کا حق ہے آنیس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ وہ شخص اللہ سے درنے کا حق ادا نہیں کر سکتا جس کو اپنی زبان پر کنٹرول حاصل نہیں ہے بھئی کیسے آپ اللہ سے درنے کا حق ادا کرو اتنی فضول باتیں اتنی ایسی گریوی باتیں کہ کسی سمجھدار آدمی کا لائق نہیں ہے ترابہ ایسی باتیں کریں مسائق اپنی جگہ پر ہے خوش طبی اپنی جگہ پر ہے اللہ کے لئے کچھ خیال کرو اور پھر کبھی کبھی میسے شروع ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کون سے لوگ ہمارے گرد ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں کیسے کس طرح کے لوگ ہیں ہمارا امیج ان کے پاس کیسا ہے لوگ پتہ نہیں ہمیں کتنا اچھا سمجھتے ہوں گے واللہ ہی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو دین سے متنفر ہوئے صرف اور صرف دیندار لوگوں کی وجہ سے دیکھتے ہیں ہاں درس دروس لوگوں کو دعوت ہو ہو کیا کمال کی لیکن جب انہوں نے ان کی ذاتی مجالش کو دیکھا کانوں کو ہاتھ لگایا کہا ہم ایسے دین سے باز آئے